بسم اللہ الرحمن الرحیم اور راستے میں آپ کو پتا ہے بڑے اچھے اچھے انٹریسٹنگ سینز آتے ہیں کوئی چنگچی والا یہاں سے گزر جاتا ہے کوئی بائک والا گزر جاتا ہے کوئی بچہ سامنے آ گیا تو ایسی ہی چلتا رہتا ہے جیسے ہمارے ملک کا محاول ہے تو یہ ویلوگ بھی امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں اپنے نیفیو عثمان امتیاز مانو کو یہ وین کے سٹاپ تک سوڑنے جا رہا ہوں تو راستے میں ہم انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ویڈیو شوٹ کریں باوچہ اس میں سارا بزار آپ کو نظر آ رہا ہوگا زیادہ تر یہ بزار بہت بیزی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم ماشاءاللہ باوچہ کے بزار میں انٹر ہو چکے ہیں آپ کو سائیڈوں پہ ہر جگہ ہر چیز اویلبل ہے کھانے پینے کی چیزیں سبزیاں ہر طرح کا گھوز چکن بیف مٹھن ہر چیز اویلبل ہے اور فریش ویجٹیبلز آنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت محقیب میں تو اب عثمان بھی کچھ اپنے تاثرات بیان کریں گے اس کو یہاں سے گزرنا وانس ان اوائل کیسا لگتا ہے جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں اچھا ہے یعنی آپ کی سسائیٹی قریب اتنا اچھا بزار ہے جہاں سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں اویلبل ہے اور زیادہ دھور بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی یہ مارکٹ ہے لیکن جو روڈ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے یہاں پر روڈ تو جیسے ہم آپس میں پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ادھر وہ کارپیٹڈ روڈ بنا کے جاتے ہیں بیچارے تو ہمارے ملک کا جو سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ان کو بعد میں یاد آتا ہو یہ کام رہتا ہے کرنے والا تو ساری وہ ڈگنگ کر دیتے ہیں خدای کر دیتے ہیں اور خوبصورت روڈ کا ستہ اناس کر دیتے ہیں اور باقی جیسا کہ پورے ملک میں ہمارا مسئلہ چل رہا ہے بارشیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ وہ نکاسی کا نظام اچھا نہیں ہوتا وہاں ہر جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں مختلف جگہ پہ باوچک کے بازار میں بھی اتنی پیارا روڈ ہے لیکن جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈل بیلوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا سو رائے ساریو اللہ حافظ